شروع اللہ کے نام سے اور کروڑھا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر میں ہوں ڈاکٹر اوفرانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن آج ہم ڈسکس کریں گے شربت فولاد جو کہ بہت ساری ہربل کمپنیز بناتی ہیں جس میں کرچی ایک سر فہریست ہے شربت فولاد ایک ہربل اور ایک یونانی آئیوویڈک میڈیسن ہے جو کہ بہت ہی پرانے عرصے سے استعمال ہوتا رہا ہے جو کہ پرانا طریقہ استعمال بھی ہے اس کے اندر جو انگریڈینٹ پائے جاتے ہیں اس میں ایک تو آئیویڈک میں پتری فولاد کے طور پر مشہور ہوتا ہے یا آپ اس کو آئیویڈک پولیمالٹوز بھی کہہ سکتے ہیں ایک تو آئیرن اس کے اندر پائے جاتا ہے دوسرا ایک نقس وومی کا ایک ہرب ہے جس کو ایک عام نارمل زبان کے اندر ہم کچلا کے نام سے بھی جانتے ہیں اگر سے کچلا جو ہے یہ ایک زہریلا قسم کا پودا ہوتا ہے اور اس کا فروٹ بھی زہریلا ہوتا ہے لیکن اس کو ڈی ٹاکسی فائی کر کے مدبر کر کے صحت کے قابل استعمال بنا کے اس کی زہر کو ختم کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے حکمہ حضرات اپنے زبان میں اس کو مدبر کرنا کہتے ہیں وہ اس کو مدبر کرتے ہیں اور مدبر کرنے کے بعد اس کے اندر شامل کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور فروٹ ہوتا ہے رس بھری جس کو اردو میں کہتے ہیں وہ بھی اس کا ایکسٹریکٹ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے نقس وومی کا کا بہت زیادہ اچھا فائدہ ہوتا ہے نقس وومی کا کچلا جو کے مدبر کیا ہوتا ہے وہ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے جسم کو طاقت دیتا ہے خون کو جذب کرنے کی جو آئرن کو جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس میں اضافہ کرتا ہے اور جو میدے کا نظام ہے اس کو بہتر کرتا ہے بھوک زیادہ لگتی ہے اور جگر کا جو نظام ہے اس کو بھی بہتر کرتا ہے اس طرح یہ جو شربت فولاد ہے یہ نہ صرف آئرن کی کمی کو پورا کر رہا ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھوک میں اضافہ بھی کرتا ہے میدے کے نظام کو بھی بہتر کرتا ہے اور جگر کے نظام کو بھی بہتر کرتا ہے اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ایکسٹرا بینیفیٹ ہیں اس کے اندر یہ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے جسم کے اندر نکاہت اور کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے اور انسان کو ایک ایکٹیف زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے اور آخر میں جاتے ہوئے ایک ضروری ہدایت یہ ہے کہ ایسے مریض جو جگر کے عرضے کا شکار ہوں یا ایسے مریض جو گردوں کے عرضے کا شکار ہوں وہ اس شربت فولات کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط کریں ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹر یا اپنے فارماسیسٹ کے مشورے کے ساتھ ہی اس دوا کا استعمال کریں اللہ حافظ